ملکوں انسان سترگی یا تود خائز دیار پس درگو تمام شوی وی یا رب اسلم بیدا کمی دا غشان سترگی دا کلا فانک و اگے اندلگی دا تو والے سبحاناللہ رب اسلم بیدا کمی دا غشان سترگی موسیقی 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 یومِ وفات اور اسی نسبت سے آج یہاں جمع آپ کا نام عبداللہ آپ کے والد کا نام عثمان جن کی کنیت ابو قحافہ والدہ کا نام سلمہ بنت سخر کنیت ام الخیر اور ایک عجیب انفرادیت ہے اس گھرانے کی کہ بیعت وقت چار نسلیں اس گھرانے کو ان کو صحابیت کا درجہ حاصل ہے کن زیادہ نہیں ہو جائے گی سیدن ابو بکر صدیق بھی صحابی ہیں ان کے والد ابو قحافہ فتح مکہ عبدالرحمن بن ابی بکر یہ بھی صحابی ہیں ام المومنین سیدہ آئشہ اس کے تو کیا کہہ دیں اور ان کی ایک اور بیٹی ہے سیدہ اسمہ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر تو بیعت وقت چار نسلیں اس گھرانے کی ان کو صحابیت کا جو شرف ہے وہ حاصل ہے ابو بکر کی کنیت ابو بکر ہے بکر کہتے ہیں جلی کرنے والا پہل کرنے والا والذی جعبِ صدقِ وَسَتَّقَبِ جب نبی پیغام لائے نبوت کا تو سب سے پہلے تصدیق اور ایمان لانے والا ابو بکر ہے آقا علیہ السلام میں رائے سے تشریف لاتے ہیں تو تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے تو ہر خیر کے کام میں پہل کرنے والا وہ ابو بکر ہے اس لیے ان کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر ہے بکر کا کیا معنی ہوا جی؟ خیر کے کام میں لفظی معنی تو جلی کرنے والا تو ہم سیدنا ابو بکر کی شخصیت کو سامنے رکھیں گے تو کہیں گے ہر خیر کے کام میں پہل کرنے والا یہ ہے ابو بکر شعرہ وہ بڑی بڑی باتوں کو چند اشار میں سمو دیتے ہیں وہ یہ شاعروں کا کمال ہی ہی ہے تو سعداد گھرانے سے اباسی جو گھرانا ابن حاشم کا ان میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا سب سے پہلے اسلام کس نے لیا ہے تو انہوں نے کہا تم نے شاعر رسول حسان ابن ثابت کو نہیں سنا تو سیدنا حسان وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے چند شیر کہیں ہیں اور اسی شیر میں جو تین ہیں اسی میں میری گفتگو ہوگی وہ کہتے ہیں اذا تذکرتا شجب من اخیہ تکتن فسکر اخاکا ابا بکر بما فالا خیر البریت اتکاہ و آدلہ بعد النبی و افاہ بما حملا اثانی اتالی المحمود مشہدہو اول اناس منہم صدق الرسولہ جب تم اپنے کسی قابل اعتماد بھائی کی کا پرتپاک تذکرہ کرنا چاہو تم اس کو شہدار الفاظ میں یاد کرنا چاہو فسکر اخاکا ابا بکر بما فالا تو سید کا تم نے شاعر رسول حسان ابن ثابت کو نہیں سنا تو سیدنا حسان وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے چند شیر کہیں ہیں اور اسی شیر میں جو تین ہیں اسی میں میری گفتگو ہوگی وہ کہتے ہیں ازا تذکر تا شجم من اخیہ تکتن فسکر اخاکا ابا بکر بما فالا خیر البریت اتکاہ وآدلہا بادن نبی وعفاہ بما حملہ جب تم اپنے کسی قابل اعتماد بھائی کی کا پرتپاک تذکرہ کرنا چاہو تم اس کو شہدار الفاظ میں یاد کرنا چاہو فسکر اخاکا ابا بکر بما فالا تو سیدنا صدیق اکبر کو ان کے کارناموں کی وجہ سے یاد رکھنا ہے فسکر اخاکا ابا بکر بما فالا پھر کیا کہا خیر البریت اتکاہ وآدلہا بادن نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیر البریت مخلوقات میں سب سے بہترین ہیں مخلوقات میں سب سے بہترین ہیں اور میں ایویڈنس میں اہلِ بیعت کو سامنے لاتا ہوں تو صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کسی وہ کہتے ہیں نا دشمن نے اڑائی ہوگی ان کے تعلقات پر کچھ عجیب سی باتیں وہ کسی دشمن میں یقیناً اڑائی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ صحابہ آپ کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کس کو ترجی دیتے تھے سیدنا علی فرماتے ہیں سب سے پہلے ترجی ابو بکر کو ملتی تھی اس کے بعد پھر عمر کو ملتی تھی پھر عثمان کو ملتی تھی سیدنا علی کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ وہ اپنے ابباجان سے پوچھتے ہیں ابباجان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کس کو ترجی دیا کرتے تھے کس کا مقام اونچا ہے آپ نے فرمایا ابو بکر کا پھر بیٹا پوچھتا ہے باباجان اس کے بعد کس کا نمبر ہے کہا عمر کا محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا اگر میں نے ایک اور سوال داگا ایک اور دفعہ پوچھتا ہوں تو والد جواب عثمان کا دے گا میں نے خود پوچھا باباجان آپ کہاں ہیں جیسا ہے اور فضیلت کس نے دی ہے یہ مقام سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑے قریبی تعلق ہے اللہ کے رسول کے ساتھ وہ دنیا سے جب پردہ فرماتے ہیں بی بی فاطمہ تو زہرہ بھی ان کا رہنے کو ابجی نہیں کرتا چھے مینے کے اندر اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے امام جعفر صادق کے نام سے جو مشہور ہیں سیدنا جعفر صادق یہ علی الباکر جو کہ سیدنا حسین کے پوتے ہیں ان کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں جب فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے رات کا وقت ہے سیدنا علی کے ساتھ سیدنا شیخ حین کریمین بھی ہیں ابو بکر اور عمر ہیں جنازے کا وقت آتا ہے سیدنا علی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدمت میں کہتے ہیں کہ حضرت آپ جنازہ پڑھائیں سیدنا ابو بکر کہت ابو الحسن آپ کی موجودگی میں شہر نہیں ہیں آپ کا بھی ایک مقام ہے انہوں نے کہا نہیں آپ کی موجودگی میں میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا خیر البریت سب لوگوں میں سے مخلوقات میں سے کس کا مقام افضل ہے یہ تہیون یہ میرے نبی نے کیا ہے میرے نبی نے بامی صحابہ کو سمجھایا ہے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سیدنا صدیق اکبر سے چلنے میں آگے چل رہا ہوں آگے میرے قدم اٹھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سمجھایا ابو دردہ تم ایسی شخصیت سے آگے جا رہے ہو کہ اس سے افضل پر نہ سورج طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے ابو بکر سے افضل نہیں ہے اپنے قدموں کو سنبھال لو تو یہ ایک انرسٹڈ سی بات تھی یہ تیشدہ بات تھی کہ خیر البریتے لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہیں وہ سیدنا ابو بکر سبتی پھر فرمایا حسان ابنہ ثابت کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پریسکار سب سے زیادہ عدل کرنے والا دے صحابو تاریخ قرآن دے دے صحابو تاریخ قد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثو بیان کردے زمنگستازو پدے ملک کے دھننا دی ملی او قومی مشرانو ارہ نماغانو فہنوانون سرا محبرونا اوسے بینارونا دا منعقدگی گی لیکن زماؤستا چکم عظیم محسنان دی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اوفر قائنات کے برادا چی نن زماؤستا دی سیما کے دسی او قرنور او دسی او زبردست پروگرام اینکادو شو چی دے نماغ کے ما چرتنے دی اولی دی چی پدی علاقہ ما اندی دا سی پروگرامو نشوی نن چکا مرز مانزلی کی دی آغا دو صحابی رسول یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دے یوم وفات پسید سیلکی دا رز مانزلی کی زماؤم شرانو کشرانو اوری دن کو منگا تاسو هر وقتی آورو جمعتنو کی ممبرونو باندی خود بو کی دا صحابی کرامو شاند دا صحابی کرامو کردار دا غی زندگی منگا تاسو طولو تا دا مخامخ پراتا دا منگا بیان کردی شوی دا شوی دا مونگا تاسولا وکار جوی دا مونگا تاسولا